بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا آپ جانتے ہیں کہ ڈرگ مافیا کیسے کام کرتا ہے؟ یہ بات سمجھنے، سمجھانے اور بتانے کی ہے ذرا غور کریں کرونا وائرس کے دوران ہسپتالوں کی اوپی ڈی بند تھی ایمرجنسی وارڈ میں کوئی رج نہیں تھا سوائے کرونا کے مریضوں کے نئے مریض ہسپتال نہیں گئے کیا عجیب نہیں لگتا اس دوران شوگر، دل کے دوروں، بلڈ پریشر، فالج وغیرہ کے کیس اچانک کم ہو گئے اب ایسا کیا ہو گیا کہ اتنے اچانک امراض حد سے کم ہو گئے یہاں تک کہ اموات اور آخری رسومات بھی گھڑ گئیں آپ اتفاق کریں نہ کریں مگر سوچ سکتے ہیں نا پھر سوچیں سمجھیں اور سمجھائیں کہ کیا کرونا نے دوسری تمام بیماریوں پر قابو پا لیا یا ان بیماریوں کو تباہ کر دیا اس سوال کے جواب میں یقیناً آپ فوراں کہہ اٹھیں گے نہیں، ہرگز نہیں دراصل اب یہ حقیقت سامنے آنے لگی ہے کہ بیماریوں کو ڈرگ مافیا جان بوجھ کر خطرناک ثابت کرتا ہے اگر حقیقت یہ ہے کہ جب سے کارپوریٹ ہاسپیٹل ٹیسٹ لیبارٹریز وجود میں آئی ہیں اس ملک میں یہ تباہی بڑھتی ہی جلی گئی ہے لوگوں کو مختلف بیماریوں سے ڈرا کر خوفزدہ کر کے زور دے کے ہزاروں روپے کے ٹیسٹ کروائی جاتے ہیں چاہے وہ درمین درجے کی خانسی نزلہ زکام ہی کیوں نہ ہو چھوٹی اور معمولی بیماریوں پر آپریشن کر دیے جاتے ہیں اور تھوڑی سی تکلیف میں جسمانی ازا نکال کر پھیک دیے جاتے ہیں عام مریضوں کو بھی آئی سی یو میں رکھا جاتا ہے ان کو خوف میں مقتلع کر کے ان کا علاج کیا جاتا ہے اس کا صاف مطلب ہے کہ اس سے انہیں بے تہاشا مالی فوائد حاصل ہو رہی ہیں اور فارماسیٹیکلز کی عدویات دھرادھر فروخت ہو رہی ہیں بعض اوقات تو کئی عدویات بلیک میں بھی فروخت ہوتی ہیں جو عدویات اور انجیکشن مہنگے اور امپورٹڈ ہوتے ہیں ان کے دو نمبر ہونے کا عذاب الگ ہے اب حقیقت سے پردہ اٹھ رہا ہے تو خوب جان لیجئے کہ یہ وقت سمجھنے کا ہے آپ خود کو اور اپنے پیاروں کو ڈرگ مافیا کے چنگل سے چھڑانے کا فیصلہ کریں اور ایک عام سی بیماری جسے ضیابتیز کہتے ہیں اور عرف عام میں شگر کہا جاتا ہے دراصل بہت سے امراض ہمارے ہاں آسانی سے پھیل رہے ہیں مسائل کی فیروانی نے جہاں لوگوں کو آسودگی بکشی ہے وہاں صحت کے حوالے سے بہت سے مسائل بھی پیدا کی ہیں سبزیوں کے بجائے گوشت کا بلا درگ استعمال چہل قدمی اور ورزش نہ کرنا محنت سے جی چرانا اکسریت کی زندگی کا لازمی جز بن چکا ہے یہی مسائل کی اصل جڑ ہے جس پر توجہ دینے کے بجائے ہم صحت کی حصول کے لیے عدویات کو شارٹ کٹ سمجھ لیتے ہیں حالانکہ معمول سے زیادہ عدویات کے استعمال سے بہت سے سائیڈ ایفیکٹ کا سامنا کرنا پڑتا ہے یعنی ایک بیماری سے شتکارہ حاصل کرنے کے لیے مزید کئی بیماریاں چمٹ جانے کا نام سائیڈ ایفیکٹ ہے اس میں اتائی ڈاکٹروں اور نیم حکیموں کا کردار بڑا گھنونہ ہے جنہوں نے اکثر عدویات کے سائیڈ ایفیکٹ کا کچھ علم نہیں ہوتا اس لیے وہ ہر سیاک و سباک کا خیال رکھے بغیر مریض کو ایسی عدویات کے استعمال کا مشورہ دیتے ہیں جس سے انہیں جلد آرام آ جائے بات ہو رہی ہے شگر کے مرض کی تو دل و دماغ کی کھڑکیاں کھول کر جان لیجئے دبلیو اچو کا سٹینڈرڈ زیابتیز کا دو سو ہے مگر ڈرگ مافیا ایک سو چالیس پر بزد ہے جس کی وجہ سے اسی فیصد لوگ زیابتیز نہ ہونے کے باوجود میٹ فارمن کھانے پر مجبور ہیں جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس دواء کی مہانہ سیل ایک عرب ہے اور اس کے کھانے سے بلڈ پریشر سانس میدہ دل کی تکلیف کولیسٹرول اور یورک ایسٹ کی عدویات عمر بر کھانے کا راستہ کھل جاتا ہے حالانکہ یہ بیماریاں نہیں صرف لائف سٹائل بیماریاں ہیں جی ہاں آپ اپنا لائف سٹائل بدل لیں تو آپ ان بیماریوں اور خوف و حراس پھیلانے والوں کا جنازہ نکال سکتے ہیں ورنہ یہ اور ڈرگ معافیہ مل کر آپ کا جنازہ نکال دیں گے ایک سو چالیس یا دو سو ضیابتیز کیا خطرناک ہے چلیں ایک تجزیہ کرتے ہیں کہ ہمارا جسم کون سے سٹینڈرڈز کی ڈیمانڈ کرتا ہے ایک سو چالیس ضیابتیز رکھنے والے مریض دو گھنٹے بعد شدید کمزوری کا شکار ہو جاتے ہیں جبکہ دو سو ضیابتیز رکھنے والے چھے گھنٹے کام کر سکتے ہیں اگر دو سو شگر ہو جائے تو اس سے جسمانی دردیں اور پشاپ کی کسرت ہو تو یہ پروٹین کی کمی کی علامات ہیں لہٰذا اپنی غزہ میں پروٹین لیں جبکہ ہمارے جسم کو پروٹین کی ضرورت ہے نہ کہ عدویات کی ایسے مریض ہر موسم میں پروٹین مچھلی کا استعمال کریں خیال رہے کہ مچھلی تلیو ہی ہرگز نہ ہو بکرے کا گوشت دو سو پچاس گرام بالے غفرات کے لیے یا چار سے پانچ انڈے صرف ابلے ہوئے کھائیں بشرت انڈوں یا گوشت سے قبل آپ نے فروٹ اپنے وزن کے گرام سے استعمال کیا ہو مثلا اگر آپ سو کلو گرام وزن رکھتے ہیں تو ایک صفر کا اضافہ کر کے اس کو گرام میں بتل لیں جو ایک ہزار گرام فروٹ کھائیں یا دو تین مساوی سبزیاں ملا کر سوب بنائیں دن میں دو یا تین بار کھانے سے قبل استعمال کریں بیماریاں اس لیے ہم پر حاوی ہو گئی ہیں کہ ہم نیچر سے دور ہو گئے ہیں پانچ سو گرام فروٹ ناشتہ کرنے سے قبل پانچ سو گرام سبزیاں دوپیر کے کھانے سے قبل استعمال کر لیں یا دونوں وقت فروٹ استعمال کریں اگر سبزیاں پسند نہ ہو تو صلات خوب استعمال کریں ماہیرین غزہ کہتے ہیں کہ فروٹ اور سبزیاں کھانے سے قبل عدویات کی طرح کام کرتی ہیں اور کھانے کے بعد غزہ کی طرح یاد رکھیں آپ کا بلڈ پریشر اور کولیسٹرول کا علاج بھی اسی مقدار میں فروٹ کے استعمال میں ہے گوشت نہ ہو تو بادام یا اخروڑ لے سکتے ہیں مگر مقدار انتہائی اہم ہے جو سو گرام ہو اس مقدار کو دن میں دو یا تین بار کھا سکتے ہیں اس سے کم مقدار آپ کو پروٹین کی کمی دور نہیں کر سکتی یاد رکھیں اگر فروٹ وزن کے برابر استعمال نہ کیا تو پروٹین مسائل پیدا کر سکتی ہے اور پروٹین کی پوری مقدار نہ لی تو فروٹ مسائل پیدا کر سکتے ہیں یقین کریں کہ یہ شوگر کولیسٹرول بلٹ پیشر تمام لائف سٹائل بیماریاں ہیں آپ اگر آج سے اپنا لائف سٹائل بدل لیتے ہیں تو ان امراض کی تمام عدیات آپ کو ایک ہفتے کے اندر اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے چھوٹ جائیں گی اگر و اچو کا سٹینڈرڈ دو سو اپنا لیں تو پاکستان میں زیابتیس ٹائپ ٹو کا جنازہ نکل جائے جو کہ اسی فیصد ہے یعنی اسی فیصد کو زیابتیس ٹائپ ٹو ہے جو بیماریاں نہیں لائف سٹائل بیماری ہے باقی بیس فیصد زیابتیس ٹائپ ٹو جو بچپن میں ہوتی ہے جو کہ انسولین کا استعمال کرتے ہیں وہ بھی لائف سٹائل بہتر کر کے اچھی صحت اور انسولین کم کر سکتے ہیں اگر آپ اپنا لائف سٹائل نہیں بدلتے تو آپ کو ساری زندگی زیابتیس کی عدویات کھانے پڑیں گی جو وقت کے ساتھ ساتھ آپ کے لئے نیت نیت مسائل پیدا کریں گی تو پھر آج سے اپنا خیال لکھنا شروع کر دیں اور دعا کریں کہ خدا بزرگ و برطر ہم سب کو اور ہماری اولاد کو عدویات، ڈاکٹرز، ہسپٹل، ایمیجنسیز اور ٹیسٹوں سے محفوظ کریں اور ہمارا روپیہ رسومات دکھاوے اور بیکار جگہوں پر لگنے سے بچا اور اس کو اللہ کی رضا کے کاموں میں لگا ایک بات یاد رکھیں انسانیت کی خدمت میں دلی سکون کا راست پوشیدہ ہے غریبوں اور مستحقین پر خرچ کریں لوگوں کے لئے آسانیاں پیدا کریں ضرورت سے زیادہ روپیہ برے وقت کے لئے سمال کر رکھیں اور جس قدر ہو سکے عدویات سے دور رہیں کالیفائیڈ ڈاکٹرز کی تجویز کردہ عدویات صرف اور صرف ضرورت کے وقت ہی کھائیں لوگوں کا اچھا سوچیں، یاد رکھیں زیادہ عدویات کا استعمال مزید بیماریوں کو جنم دیتا ہے اور خام مخواہ بیماریوں کی دعوت نہ دیں ضرورت مندوں پر خرج کریں اس طرح نہ صرف آپ تندرست رہ سکتے ہیں بلکہ ڈرگ مافیا کو بھی ناکام بنائے سکتے ہیں اسی طرح کی مزید انفرمیٹیو ویڈیو دیکھنے کے لئے ہمارے چینل شانساز کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں بہت شکریہ، اللہ حافظ